مرحبت اللہ برکاتہو ناظرین میں آپ کی حدمت میں ڈاکٹر زنان الیاس آپ کو اپنے چلن میں خوش حامدید کہتا ہوں آج جن بھائی کافی بیور نے کافی جو میرے بھائی ہیں دوست ہیں وہ مشورہ لیتے ہیں کہ دار صاحب یہ میری ایک ویڈیو تھی جس میں ملینز حساب میں لوگوں نے استماع اس کو دیکھا ہے اور چنے اور شہد والی اور اس کا بہت بینیفٹ انہوں نے حاصل کیا ہے بہت اس کا فیدہ ہوا ہے جو گھریلو ٹوٹکا تھا گھریلو چیز تھی جو بار ملک میں میرے بھائی تھے اٹلی فرانس امریکہ سوڑیرہ ملیشیا انڈونیشیا وہاں پہ لوگوں نے اس کو استعمال کیا ہے اس پہ انہوں نے مبارک کا ایک شکریہ کی فون بھی کیے ہیں کہ دار صاحب ہمیں اس سے بہت زبردست فیدہ ہوا ہے ٹھیک ہے تو وہ انہوں نے بہت لاکھ روپے خارج کیا ہوئے تھے لیکن اللہ کا شکر ہے اس سے ان کو کافی ایک بینیفٹ ملا ہے افاضیات حاصل ہوئی ہے اور فیدہ حاصل کیا ہے انہوں نے یہ میں نے فیسب اللہ اپلوڈ کی تھی ٹھیک ہے آج میں اس کے بارے میں کوئی سوالات تھے جو بار بار سوالات ایک کومنٹس کی نیچے بار بار کومنٹس آ رہے تھے کہ دار صاحب ایک تو بتایا جائے کہ چنے جو ہیں وہ چھلکے سمیت پیسنے ہیں ٹھیک ہے یا چھلکے کے بغیر پیسنے ہیں نمبر وان ٹھیک ہے نمبر ٹوٹ یہ تھا کہ یہ کھانا کھانے سے پہلے لینا ہے ناشتے سے پہلے لینا ہے یا بعد میں لینا ہے کھانے کے بعد لینا ہے یا پہلے لینا ہے یہ بھی ایک ایشو تھا ٹھیک ہے اور اس میں شاید کتنا مکس کرنا ہے کچھ لوگ کہے تھے شاید آپ مطلب ہے ڈالنا جو مقدار تھی وہ بھول چکے ہیں بھولے نہیں تھے ہم جو مقدار جو حکیم آپ کو نسکہ دیتا ہے اس کا ایکسپیننش شدہ ہوتا ہے اس نے جو چیز آپ کو دینی ہوتی ہے اس کا ریزالٹ ہوتا ہے اور وہ اس لحاظ سے آپ استعمال کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ فیدہ ہوگا اس میں اب چنے اور شاید والا جو نسکہ تھا اس میں اتنی افادیت ہے کہ جو بندہ بچپن میں غلط کاریوں کی وجہ سے بے را روی کی وجہ سے بہت زیادہ ویکنس کا شکار ہو چکا ہے ٹھیک ہے آگے جو ہے وہ اتنی شکایات کرتا ہے کہ اپنی جنسی طور پہ کہ وہ بہت زیادہ ویک ہو چکا ہے جو کہتا ہے کہ جو اس حد تک بھی نہیں جا سکتا کہ جس حد تک اس کو جانا چاہیے ٹھیک ہو گیا میں آج الفاظ کو چھپا کے بعد اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کا یہ جو چینل ہے یہ جو آپ کا چینل ڈاکٹر اضنان علیہ السلام کے نام سے ہے یہ ہماری جو ہے نا کافی جو ہے نا اس میں لیڈیز بھی اس کو دیکھتی ہیں واج کرتی ہیں جن کے مرد جو ہیں جو لوگ جو مرد بزاتے خود دیکھ رہے ہیں یا جن عورتوں کے مرد جو ہیں وہ کمزور ہیں سیکسول مومنٹ میں مہت زیادہ ویک ہو چکی ہیں ان کا صحیح طریقے سے حق زوجہ استعمال وہ اپنا ادا نہیں کر پاتے اور جو ہے آئین ٹائم پی کے مطابق ڈھیلا پن ہو جانا یا کمزور ہو جانا یا صحیح طریقے سے انتشار کا نہ ہونا یہ تمام جو ہے علامات اس زمرے میں شامل ہوتی ہیں یہ ایک گھریلو ٹوٹکا ہے جو آپ گھر میں بہت آسانی کے ساتھ اس کو بنا سکتے ہیں کافی جو لوگ ہوتے ہیں وہ بہت بڑے بڑے اس کے استعمال نہیں کر سکتے جن میں سوڑا سا کاسلی ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جس میں زافران ہوتا ہے جس میں کسطوری استعمال کیا جاتا ہے جن بدستہ استعمال کیا جاتا ہے بہت کاسلی ہوتا ہے تو وہ جو استعمال نہیں کر سکتے وہ گھریلو ٹوٹکا گھریلو اس کا استعمال کر کے اپنا یہ حق ادا کر سکتے ہیں اپنی سیکسور مومنٹ اپنے پٹھوں کی طاقت پاور نفس کی پاور طاقت ٹائمنگ سب چیز انشاءاللہ اس سے اوکے ہو جائے گی جن بھائیوں کو کترے آتے ہو اس کا بھی یہ حل ہے جس کا کمزور ہو گیا ہو اس کا بھی یہ حل ہے اور ایک اور بات جو زیادہ سوالات آتے ہیں کہ ڈاک صاحب اس کو شوگر والے پیشن استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں تو میرے بھائی یہ واضح طور پر بتاتا جاؤں کہ شوگر والے اس کو استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں شید ہنی کا استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اس میں یہ افادیاد یہ شید میں نے آج آپ کو یہ دکھایا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے پاس خالص شید ہوتا ہے وہ آج کل بہت کم مقدار میں ہو چکا ہے کیونکہ ابھی اس کا سیزن آنے والا ہے اس کے سیزر میں یہ کولیکٹ ہوگی پھر سردیوں میں جا کے یہ بنائی جائے گی استعمال کی جائے گی تو یہ چھوٹی بیری کا شید جو ہوتا ہے یہ بہت زبردست استعمال کیا جاتا ہے اگر کسی کو مل جائے گا تو اس کی جو ہے نسکے میں چار چاند لگ جائیں گے یہ وہ نسکہ ہے جو پہلے میں اس کا بہت زیادہ افادیت بتا چکا ہوں میری ویڈیو میں بھی پہلی ہے آپ دیکھیں گے تو اس میں جو ہے نا اتنا پاورفل اس کا ہوتا ہے کہ جو مرد کہتا ہے کہ ایک دفعہ ہم بسری کرنے کے بعد پھلکل کھرا ہی نہیں ہوتا کام ہی نہیں کرتا جسم میں تھکا من پٹ ہو جاتی ہے ایک تھکا تھکا جسم رہتا ہے ہر وقت نیند آتی رہتی ہے اور سستی ہوتی ہے اس کو بھی یہ چیز اوکے کر دیتی ہے جو بندہ کہتا ہے کہ ہمیں جو ہے نا ایک دفعہ ہم بسری کرتے ہیں تو بہت زیادہ تھکان ہو جاتی ہے بہت زیادہ نیند آتی ہے کمزوری محسوس ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی یہ نسکہ بہت زبردست اور ایک قابل تعریف نسکہ ہے جو ٹوٹکہ ہے جو آپ گھروں میں ایزی لی بنا سکتے ہیں تو آج میں آپ کو اس کی جو ہے نا بنانے کا جو آپ صحیح سے طریقہ ہے ایک دفعہ غور سے سننے بھائی اور پھر اس کو جو ہے نا میرا ایک تو ایک اور بات بتاؤں کہ جس نمبر پہ میرا یہ وارس اپ میں نے بتایا تھا پہلے وہ اسی وجہ سے بہت زیادہ انگیج ہوتا ہے اس میں جو ہے نا میسیج جو ہے نا بہت زیادہ میسیج سوالات جواب آ جاتے ہیں تو اس میں ایک کلینک پہ بھی ٹائم دینا ہوتا ہے پھر فون بھی پیشنٹ کے آ جاتے ہیں تو اس میں بڑا ٹائم لگ جاتا ہے اس میں پڑھنے میں سننے میں اس کو جواب آ دینے میں وارس اپ پہ تو میرا جو نیچے کومنس میں یہ وارس اپ نمبر دیا جا رہا ہے یہ میرا پرسنی نمبر ہے میرا اپنا نمبر ہے یہ بھی اس میں کریں گے تو انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں بہت جلد سے جلد آپ کو جواب دے دوں گا ٹھیک ہے یہ نمبر ہے 0306 43 76 366 0306 43 76 366 0306 4376 366 یہ میرا وارس اپ نمبر ہے جو آپ کو اس میں آرام سے اس میں آپ بات بھی کر سکتے ہیں اس میں جو ہے نا آپ وارس اپ پہ مجھے وائس میسج کیا کریں جو مسئلہ بھی ہو کھول کر وائس میسج کر دیا کریں ایک یا دو منٹ کا بنا کر میں اپنے بھائی کو انشاءاللہ تفصیلی سے جواب دے دیا کروں گا اچھا یہ جو اس کا اب ایک تو یہ سوال تھا کہ شوگر والے پیشل استعمال نہیں کر سکتے ٹھیک ہو گیا دوسرا یہ ہے کہ یہ جو چنے ہیں یہ جو چنے ہیں یہ چنے دیکھ لیں یہ چنے کی پیچان ہے یہ چنے جو ہیں یہ چھل کے سمیت پیسنا ہے یہ چنے آپ کو نظر آ رہے ہیں میرے بھائی آ رہے ہوں گے یہ دیکھیں یہ شاید آپ کو نظر آ جائے ہیں یہ جو چنے ہیں یہ چنے بھنے ہوئے چنے ہوتے ہیں بھنے ہوئے چنے اس کو بولتے ہیں یہ سندھی میں بھگرے چنے کہتے ہیں ٹھیک ہے کافی پیشن سندھی کے جو ہے نا وہ اکثر کہتے ہیں کہ بھوگوے چنے جو ہوتے ہیں یہ وہی چیز ہیں یہ آپ نے چنے جو ہے نا وہ دیکھ لی ہیں پہلے دکھا چکا ہوں بار بار دکھا رہا ہوں یہ چنے جو ہیں یہ بھونے ہوئے چنے آپ نے لینے ہیں اور چھل کے سمیت لینے ہیں یہ چنے آپ شاید دیکھ رہے ہوں گے نظر آ رہے ہوں گے آپ کو یہ چنے آپ نے لینے ہیں بھونے ہوئے چنے لینے ہیں اور چھل کے سمیت لینے ہیں جیسے ہم ایسے اٹھا کے اس کو کھا لیتے ہیں یہ آہ ڈرائی فروٹ کی دکان پہ ایزیلی مل سکتا ہے پر ساری کی دکان سے مل سکتی ہے ٹھیک ہے یہ آپ ایزیلی آپ کو مل جائیں گے یہ آپ نے لینا ہے آدھا کلو چنے لینے آدھا کلو چنے یہ یاد رکھنا ہے آدھا کلو آپ نے یہ چھلکے والے چنے لینے ہیں اور آدھا پاؤ شہد لینا ہے آدھا پاؤ شہد ایک پاؤ نہیں لینا آدھا پاؤ شہد لینا ہے یہ نسکا جو ہے نا غور سے سن لیں کیونکہ یہ جو چیزیں بتائی جاتی ہیں یہ اس لیے بتائی جاتی ہیں جون اس کا کار آمد ہوتا ہے اس کو اسی طریقے سے یوز کیا جائے تو وہ اور زیادہ فیدہ ماند ہوتا ہے کافی پیشن نے اس کو چل کے اس بغیر استعمال کیا ہے ان کو کم آفادیات کو حاصل ہوئی ہے جنہوں نے چل کے سمیت اس کو یوز کیا ان کو کافی فیدہ ہوا ہے اور کافی پیشن کو یہ ہے کہ اللہ تعالی نے شفاہ دینی ہے تو وہ اللہ تعالی کسی علاج ہے میرے بھائی بات یہ ہے کہ یہ جو چیزیں بتائی جاتی ہیں اس کو غور سے سننا کریں ایک چنے جو ہیں وہ چھل کے سمیت لینے ہیں آدھا کلو چنے لینے ہیں اور آدھا پاؤ شہد لینا ہے بیری کا شہد یہ تو میں نے ویسے آرٹیفیشل اگر بیری کا شہد نہیں ملتا تو آرٹیفیشل ہی شہد ڈالیں گے ایک بزاری شہد جو لے کے نہ اسلامی کوالوں کو لے لیں گے وہ اچھا ہوتا ہے بہتر ہوتا ہے وہ آپ استعمال کریں گے وہ آدھا کلو جو چنے ہوں گے اس کو بریگ گینڈ کر لیں گے پیس لیں گے وہ اگر گینڈ آمان دفستہ مل جائے اس سے پیس لیں گے تو بہت زیادہ دست فیدہ دے گا اس میں جب پورڈر نکل آئے گا پورڈر میں آپ نے شہد جو ہے شہد کے آدھا پاؤ شہد لینا ہے وہ پورا اس میں ڈال کے چمع سے ہلاتے رہنا ہے ہلاتے رہنا ہے وہ ایسے ہوگا جیسے آٹا نمہ ہوتا ہے اور آٹے میں جیسے تھوڑا سا پاویں ڈالا جاتا ہے تو ہلکہ ہلکہ سا وہ ایسا مکس ہو جائے گا ٹھیک ہے لیکن پورڈر کا پورڈر آئے گا جو چنے ہوں گے وہ پورڈر کا پورڈر آئے گا ٹھیک ہے لیکن شہد اس میں مکس ہو چکا ہوگا وہ آپ نے اس کا جو چائے والا چمچ جو نہیں لینا آپ نے چاول جو ہم چاول کھاتے ہیں چاول والا چمچ لینا ہے وہ بھر کر ایک چمچ صبح ناشتے کے بعد لینا ہے دودھ مل جائے تو زیادہ بہتر ہے نہیں تو پانی کے ساتھ پانی کے ساتھ لی تو ایسے چبا کے کھا سکتے ہیں اور ایک چمچ جو ہے کھانا کھانے کے بعد لینا ہے رات کو کھانا کھانے کے بعد لینا ہے وہ بھی چائے والا چمچ نہیں لینا بڑا چمچ لینا ہے چاول والا وہ ایک چمچ جو ہے نا آپ نے بھر کے لینا ہے دودھ کے ساتھ لینا ہے گرم دودھ ہو یا تھنڈا دودھ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے پانی کے ساتھ لے سکتے ہیں یا ویسے جبا کر کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسرا اس میں سوال جو آتا ہے کہ صبح ایک چمہ شام یہ کھانے کے کتنی دیر بعد کھانا ہے یہ بھی ایک سوال تھا کہ کھانے کے یہ کم سے کم کوشش کیا کریں بیس منٹ بعد کھایا کریں ٹھیک ہے اس کا استعمال جو ہے کھانے کے بیس منٹ بعد آپ نے صبح ناشتے کے بعد بیس منٹ بعد لینا ہے اور شام کو کھانا کھانے کے بیس منٹ بعد لینا ہے یہ اس طریقے سے یوز کیا جائے گا باقی اس کی افادیہ جو ہے پہلی ویڈیو میں میں ساری بتا چکا ہوں اور کھول کر بتائیں آپ وہاں پہ چیک کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو بہت زبردست فیدہ ہوگا اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں اور جن لوگوں میں پہلی دفعہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل کا بٹن دبا دیں نیکس اچھی سے اچھی ویڈیو آپ کو ملتی رہے گی جیسے ہاں بناوں گا آپ کو ملتی رہے گی اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیتی اللہ نیکے پان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ